جی چلتا ٹی وی کی جانم سے اس وقت ہم علی سعید کے ساتھ مجود ہیں جو کہ جہاں پہ لنکن ایونیو میوزک آوارڈ جو سوچ نیوز آف ڈالس نے ارینج کیا تھا سپیشل اس کو اٹینڈ کرنے کے لئے شکاگو سے آئے ہیں اور جہاں پہ جو علی سعید ہیں وہ موجیشن بھی ہیں اور جو اینا وہ سنگر بھی ہیں اور میوزک ڈریکٹر بھی ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے شکاگو میں بہت نون ہیں تو ڈالس میں کبھی کبھار آتے ہیں اور خاصور پہ آئے ہیں ان کو آوارڈ ملا ہے اور انہوں نے آوارڈ جہاں پہ جیتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے جو سفر ہے امریکہ میں رہے کے اتنی مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی اور جو فل ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے اور جو انہیں کس طریقے سے انہوں نے شروع کیا اور ان کا کیا پیشن ہے اور وہ کیا اپنے پارے میں تھوڑا سا بتائیں چالتا ٹی وی کے ناظرین کو ہاں جی سلام علیکم میں ساسرے اگرال نمشکر جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سنیں گے تو میرے نام علی ساد ہے ہم فرم شکاگو میں بتا چکے ہیں سارا اور میں ڈی جے بھی ہوں سنگر بھی ہوں مزیشن بھی ہوں تو میرا پیشن نہیں اب یہ پروفیشن ہے تو میں دنگ دس فور ٹوڈی نائنی ایرز اور کافی عرصے سے مطلب یہ کرتا آ رہا ہوں یہاں پر اور چھوٹے 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 شوز کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا اب تھوڑا سا بڑے بڑے شوز ملنے لگ گئے ہیں اور اوپر والے کی بڑی بڑی کرم نوازی ہے جو مل رہے ہیں اور میں یہاں پر آئے ہوں تینکسیو سو مچ در لنکن ایفنیو کا بھی تو انہوں نے مجھے اوارڈ دیا ہے اور یہاں پر میں نے کچھ گانے پرفارم کیا ہے اور بس اور پھر ان سے چلتا ٹی وی سے ملاقات ہوئی اور بڑی بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے مل کر ان لوگوں سے اور یہ آرٹسٹوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور اوپر والے ان کو جو ہے بہت ترقی دے بہت کامیابی دے اور اسی طرح ان کو کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ کوئی بوسٹ نہیں ہو پاتے ہیں لوگوں کو لوگ ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ان لوگوں کے توسط سے آپ لوگ کو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے یہ اسٹیبلیا جی علی صاحب صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو گانے گاتے ہیں آپ کے خود کے گانے ہیں جہاں آپ دوسروں کے گانوں کو زیادہ کرتے ہیں وگر آپ کے خود کے گانے ہیں کوئی مشہور گانا ہمارے ناظرین کو اور اب بتائیں آپ کے جو کچھ مشہور گانوں کے کچھ مشہور جو ہیں ہاں یہ ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے ہمارے ساتھ میرے ساتھ کے میں نے خود کے گانے نہیں بنایا ابھی تک تو اب میں نے کور گانے گایا ہے اگر آپ علی صاحب فیس بک پر جائیں گے تو میرے کافی پروفیشنل و کمرشل ویڈیوز دیکھیں گے جو کورز ہیں سارے اور میں نے کشور کمار کے رفی کے اور ان کے سب کے گانے گایا ہیں مگر اب میں نے اپنا گانا بھی تک کوش نہیں گایا تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اپنا کچھ کروں مگر امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہے امریکہ میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی میں فل ٹائم کر رہا ہوں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے کرتے 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 دیکھیں ایک دن انشاءاللہ اچھا ہوگا اور میں اپنا گانا آپ کو ضرور سناؤں گا جی تو آپ جو گانے جو بھی گاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جانے مشہور گانا آپ جو زیادہ آپ کو پسند ہوتا ہے مقتلہ فیونس کے اندر تو اس کے بارے میں آپ جی ایکشلی گانے تو ساری تقریباً اچھے ہوتے ہیں اور اس کا وقت ہوتا ہے ایک راک کا وقت ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کوئی بھی گانا اچھا آجاتا ہے مجھے بہت زیادہ جو پسند آتا ہے فیوریٹ گانا جو آتا ہے کیا ہوا تیرا وعدہ اور گلابی آنکھیں یہ گانے ہیں پھر باقی کچھ نسرت فتہ لی کے ہے رش کے کمر ہے اور کچھ عاطف اسلم کے ہیں کچھ عریجیت کے ہیں تو میں مکس گاتا ہوں اور مجھے بس یہ ہے بڑی اچھی بات ہے اوپر والے نے بڑی ایک اچھی چیز دیا کہ پانچ ہزار گانے یاد ہیں مجھے میں پانچ ہزار گانے کبھی بھی کسی ٹائم بھی گا لیتا ہوں تو کوئی بھی فرمائی چاہتی ہے وہ میں گا لیتا ہوں جی علی صاحب یہ تو ایک بہت بڑی مثلا کہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ کی بات ہے کہ آپ اتنے گانے جانا وہ گا لیتے ہیں تو اتنے گانے آپ گا لیتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا ناظرین کو بتائیے گا کہ جو نہ آپ کس طرح کے شو کرتے ہیں اور کیا جو نہ کس طرح جو نہ اگر لوگ آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہیں تو کس طرح کے شو ہیں اور کس طرح جو نہ وہ آپ فل ٹائم کرتے ہیں اس کو کہ آپ کا سٹوڈیو ہے آپ کے کوئی مثلا کہ جسٹ بی ٹو بی کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح جی میرا میری ایک اکیڈمی ہے شکاگو میں ڈیوان ایونیو پر علی ساد میوزک اکیڈمی کے نام سے علی ساد میوزک اکیڈمی ان کیریوکی کلب تو اس ادھر اگر آپ شکاگو میں آئے ہیں تو ڈیوان پر ضرور آئیے ضرور چکر لگائیے وہاں پر باقی شوز ہمارے جو ہیں یہاں پر تو آپ کو پتا ہے لیس کمیونٹی ہماری دیسی کی جتنی بھی کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ویڈنگ پارٹیز ہوتی ہیں برڈے پارٹیز ہوتی ہیں گریجویشنز ہوتی ہیں اور بھی مطلب کہ کچھ کورپریٹ ایونٹ بھی ہوتے ہیں تو جیسا بھی شو ملتا ہم کرتے ہیں ہم اس کو اس کو مانا نہیں کرتے اور جانا پڑتا ہم کو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کرنا ہی ہے تو اس قسم کے شوز زیادہ ہوتے ہیں جی اور ساد صاحب آپ بتائیے گا کہ سردیوں کے محسن میں آپ کے شکاگو میں تو بہت ٹھنڈ پڑتی ہے بہت سردی ہوتی ہے سنو بہت زیادہ ہوتی ہے تو کون سا سیزن آپ پسند کرتے ہیں شکاگو کا ٹھنڈ کا سیزن پسند کرتے ہیں گرمی کا سیزن شکاگو کا تو بھائی بارہ مہینے کا سیزن پسند ہے شکاگو کا تو بلکل ایک دم بلکل ہائی کولڈ ہو جاتا ہے پھر بہت ہائی پر چلا جاتا ہے نائن ٹی بھی جاتا ہے ہنڈرڈ بھی جاتا ہے تو دونوں سیزن اچھے لگتے ہیں شکاگو کے بہتر میں کولڈ ویدر زیادہ پسند کرتا ہوں بہتر میں خود تو آپ کو جے ڈیلیس آئے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے تو کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں ڈیلیس سے سیکنڈ ٹائم آیا ہوں اور میری بڑی خواہش تھی میں ڈیلیس آؤں کوئی محقہ نہیں مل رہا تھا اس سے پہلے بھی دو تین ہفتے پہلے آیا تھا میں اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ شو ملائے تو مجھے اور بھی شوز ملے ہیں یہاں پر تو بس ڈیلیس آئلوں کی بڑے کرم نوازی ہے کہ وہ مجھے پسند کر رہے ہیں کرتے ہیں تو وہ بار بار بلا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ ارساد علی شاہ صاحب آپ کا جنہ آپ نے چلتا ٹی وی کے لیے وقت نکالا ہم آپ کا مشکور ہیں تینکیو سو مچ آپ کا بھی اور ہمارے کیمرا مین کا بھی اور تینکیو سو مچ آپ کا بھی اور چلتا ٹی وی کا بھی اور بس پھر ملیں گے